اگر آپ ناظرین آئی این این کی خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں شوکت علی صوفی آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر سابق وزیر ارکن اسمبلی جوگی رامنہ نے ریونت ریڈی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے چندر شکھر راو پر لگائے گئے اضامات کو مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ ریونت ریڈی ریاست کی تاریخ سے نام بلد ہیں کیونکہ کانگریس دور اقتدار میں دلیتوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا لیکن تیلنگانہ کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ کے چندر شکھر راو نے دلیتوں کی ترقی کے لیے اخدامات کیے اور ٹی آر ایس کے دور میں دلیتوں کے ساتھ انصاف کیا گیا انہوں نے بتایا کہ کانگریس کا کلچر دھوکہ دینا ہے نہ کہ ٹی آر ایس کا جوگی رامنہ نے ریونت ریڈی پر اور کانگریس پر انظام آئیت کیا کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دلیتوں کو دس لاکھ رکیے دیے جائیں کیونکہ حکومت کے اس اقدام سے ریاست سے کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں کا وجود قتم ہو جائے گا دلیتوں کو دلیتوں کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے کہ ہم یہی کانگریس پرڈ سے ڈیمائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں ریونت ریڈ سے میں ڈیمائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں پہلے تو تم وہاں پہ چانا تھا ہم تمہارے کو نائنٹین ایٹی ون میں اکیسی میں ہم لوگ ہمارا سرکار جب آدھی واسکوں پر جو سرکار کا دھمنا کرڑا ہوا جو فائرنگ ہوا وہ فائرنگ میں مرے سر لوگ کی آتما شانتی کے لیے بلکے وہ لوگ بولنا تو نہیں بولیں اور کانگریس پارٹی وہاں میٹنگ لگنے کا حق بھی نہیں ہے ہرے بھائی تم لوگاں اس لوگوں کو ہتیا کر کے مات ڈال کے ابھی کیا بولتے جب وہ آدھکاری کرے مہر ہم نہیں کرے آدھکاری کس کا بات سنتا سرکار کا جو حکومت رہتا وہ حکومت میں وہ لوگ کیا بولتے وہ حکوم کو وہ لوگ ماننا پڑتا پر آئی سی ہے کانگریس اس واسطے ریواند ریٹی کم اس سے پہلے بھی چالنج کرے تھے تم آہرے کا نائی تک حق بھی تو آپ لوگ نہیں ہے اور آپ لوگ عدلہ بڑ ڈسٹک کے اندر کم رم بھی جوڑن گھاٹ کے لیے بھی آپ لوگ کا کبھی بھی وہاں بھردند کے دن نیچے جو آٹی میں پوجہ کر کے واپس آتے تھے پورا پولیس پہارہ رکھ کے کوئی بھی ایک آدھی واسی کوئی لیڈر جا کے وہاں کوئی سردانجل گھٹت نہیں کرتے تھے پر چلنگارہ حکومت آنے کے بعد کیسی آر سرکار نے پورا سا بھی مکہ منتری کیسی آر سا بھ انہوں چودہ چون کو دو جون کو سی ایم بننے کے بعد سپٹیمبر مہینے میں آکے مکہ منتری پسٹ مکہ منتری وہاں آکے سردانجلی گھٹت کر کے پچیس کروڑ روپے سے میوجیم بنائے موجیم میں آج واسی وہ لوگ کا سمسکتی وہ لوگ کا پورا آچار کے لیے کوئی بھی وزیٹر ساکے دیکھے تو آج واسی ایسا رہتے ہیں ہمارا جوڈنگارہ کا ایسا چریت رہے بول کے بتانے کے لیے پچیس کروڑ روپے کرچ کر کے موجیم بنائے پاہ جانے کو کم سے کم روڈ بھی نہیں تھا دامبر روڈ ڈبل روڈ بنائے پھر ہم بنائے تم بنائے تم پائنٹالیس پچاس سال میں تم لوگ کیا کرے ہم سات سال میں پورا کر کے بتائیں کئیوں سال سے وینگل راو چنہ ریڈی آنے ہرزہ کانگریس کے سی ایم لوگ آکے کومرم بین کے نام سے بیچارہ وہ لوگ جب ہوتے من چلتے تھے آج واسی لوگ کا ہمارا جو جلتنگل جمیر کا نیتا ہے انہوں مر گئے ان کے نام پہ ایک جلہ کا نام رکھو بولے ملک میں پکوان گیس سربراہ کرنے والی سب سے بڑی کمپنی انڈین آئل کارپوریشن لیمیٹیڈ نے اپنے گھرودیوں سارفین کو نیا الپی جی کنیکشن حاصل کرنے کے لیے میس کال کی سہولت فراہم کی ہے آپ نیا گیس کنیکشن حاصل کرنے کے لیے 84549555555 پر میس کال کر سکتے ہیں جس پر آپ کا نیا کنیکشن بک ہو جائے گا اور آپ اپنے قریبی ڈیلر سے رجوع ہوتے ہوئے دیگر ملک کی تکمیل اور ڈیپازٹ کی رقم اضا کرتے ہوئے نیا گیس کنیکشن حاصل کر سکتے ہیں میس کال کی سہولت ملک بھر میں گیس سے سلنڈر کی ریفلنگ بکنگ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے یہ سہولت انڈین آئل کارپوریشن نے جنوری میں شروع گئی تھی اسی طرح بل کی ادائیگی کا نظام انڈین آئل ون ایپ یا الپی جی ریفل کے پورٹل پر دستیاب ہے گریٹر ہیدراباد منسپل کارپوریشن کے سابق ڈیپٹی میئر اور کانگریس راج کمار کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ان کے عمر 58 سال تھی اور گزشتہ تین دہوں سے کانگریس سے وابستہ تھے راج کمار شہر کے کواڑی گڑا ڈیویجن سے نمائندگی کرتے تھے اور وہ تین سال کے لیے جیپٹی میئر رہے راج کمار کی اچانک موت پر تیلنگانہ پی سی سی صدر ریوند ریڈی سابق صدر تم کمار ریڈی کانگریس خیادین محمد علی شبیر واجد حسین سابق کارپوریٹر اور دیگر نے افسوس کا اظہار کیا ہے حضور آباد حلقہ اسمبلی میں دلید بندھو اسکین کو روبہ ملانے کے سلسلے میں حکومت کی جانب چک پانچ سو کروڑوں پر منظور کرنے پر دوسرے روز بھی دلید طبقات کے افراد نے جش مناتے ہوئے بڑے پیمانے پر آتیش بازی کی اور وزیر علا کے چندر شیکر راو کی فوٹو کو دودھ سے مہلانے کے علاوہ آپس میں مٹھائیاں تخصیم کی اور ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی آندھر پردیش کی زلے انندپور میں ایک افسوسناک واقعے میں ایک بس ڈرائیور نے ایک اسکوٹی سوار خاتون کو شدید زخمی کر دیا تفصیلات کے مطابق آندھر پردیش کے زلے انندپور کے کالیانہ درگم ڈیپو کی بس جو چوراستے کے پاس ایک سگنل پر ٹھہری ہوئی تھی سگنل کھننے کے بعد بس آگے بڑھتے ہوئے خاتون اسکوٹی سوار جو ڈبل سواری کر رہی تھی اچانک اپنی گاڑی کو مڑتے ہوئے بس کے آگے ٹائر کی ضد میں آ گئی اور شدید زخمی ہو گئے جسے فوری مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے مشہور اداکار اور سابق روپن پرارلیمنٹ گویندہ نے آج چار منار پر واقعہ بھاگیا لکشنی مندر پر حاضر دی ان کے ساتھ ان کی اہلیہ سنیتہ آہو جا بھی تھی گویندہ نے اس موقع پر دیوی کو ساڑھی اور دیگر چیزیں بھینٹ کی اطلاع پا کر ان کے کئی مددہ چار منار کے قریب جمع ہو گئے تھے چار منار کے پجاری نے ان کا شاندار استقبال کیا شکریہ موسیقی 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 کے تحت فی خاندان دس لاکھ روپے عدا کر رہے ہیں جو ملک بھر میں مثالی اقدام ہیں اور اس اقدام سے کانگریس اور بی جے پی بوکھلا ہٹ کا شکار ہو گئی ہیں موسیقی 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 وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی سربراہ وائی ایس شرمیلا ہر منگل کے دن روز بے روزگار نوجوانوں کو ملازمت فراہم کرنے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے ایک روزہ بھوک ہرتال کر رہی ہیں گزشتہ ہفتے ریاست میں مقلوع جائدادوں کی بھرتی سے متعلق نوٹیفکیشن کی ادم اجرائی سے شبیر نامی ایک نوجوان نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی تھی اس موقع پر وائی ایس شرمیلا سب سے پہلے شبیر کے افراد خاندان سے ملاخت کرتے ہوئے تازیت پیش کی بعد ازاں وہ اس مقام پر ایک روزہ ہرتال کا انہوں نے آغاز کیا انہوں نے کہا کہ حکومت فوری ایک لاکھ نووت ہزار مخلوع جائدادوں کو پور کرے انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ خودکشی نہ کریں اور کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں حکومت پر دباؤ ڈال کر مخلوع جائدادوں کو پور کروائے جائے گا تب تک میری ہر منگل کو ایک روزہ بھوکھٹال جاری رہے گی شرمیلا نے کہا تیراکی کے لیے گئے پانچ طلبہ میں سے ایک کی موت ہو گئی اور چار کو ایک بھکاری نے بچا لیا یہ طلبہ ایک گڑے میں پھر گئے تھے یہ چونکہ دینا والا واقعہ کلکڑوہ کے چینی ریلوے برج کے قریب پیش آیا خمارہ پلی کے چیارٹی پیٹ کے رہنے والے یہ طلبہ تھے وہ تیراکی کے لیے ریلوے برج کو گئے وہاں پر ریلوے کے لیے کھو دی گئیں خندقیں یا بڑے گڑھے ہو گئے تھے اور حالی میں ہوئی بارش کی وجہ سے لبرز ہو گئے تھے یہ پانچوں طلبہ نے گڑوں میں تیراکی کرتے ہوئے ان گڑوں میں پھر گئے اس پس منظر میں ایک بھکاری نے ساحل سے ان کو چھیکتے ہوئے دیکھا اور نیچے گڑھے تک گیا اور چار طلبہ کو بچا لیا جبکہ سولہ سالہ عادت یا باہر نہ آسکا اور فوت ہو گیا اطلاع پا کر جائے وقع پر پہنچی پولیس نے وہاں جگہ کا معاینہ کیا متوفی طالبین کے والد رمیش کا انتقال کچھ ایسا پہلے ہو گیا تھا ماں شہیل جاہ اپنے اکلوتے بیٹے آدیتیا کی موت پر سکتے میں آگئی ہے اس بھکاری کے اقدام پر ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے اور ایک حقیقی ہیرو کی طرح اس کی حمد کو سراحیا جا رہا ہے جس نے طلبہ کی جان بچائی ایک چونکہ دینے والے واقعے میں ایک جلی ہوئی کار میں ایک خاتون کی لاش پائی گئی جو میدک زیلے کے ویلدورتی منڈل کے گاؤں منگل پرتی کے نوحہ میں یہ کار منگل کو بھی لی بتایا جا رہا ہے کہ اس کار کا مالک میدک کی ایک کلمٹ ہیڈر کا مالک ہے کار کے انجن پر درد نمبر کی بنیاد پر پولیس نے پولیس تحقیقات کر رہی ہے ڈی ایس پی کرین کمار نے بتایا کہ بہت جل خاتیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا ڈی ایس پی کرین کمار سی آئی سوامی گاوٹ سی آئی لنگیشور راو اور سی آئی نارین پیٹ نے اس جگہ کا معاینہ کیا متوفی کی شناف ہونا بھی باقی ہے لاش کو پوست مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا پولیس کو شباہ ہے کہ ملزیموں نے پہلے قتل کیا پھر لاش کو کار میں ڈال کر آگ لگا دی اور وہاں سے فرار ہو گئے تیلنگانہ کی زل عادل آباد میں شادی سے انکار پر ایک لڑکی نے اپنے عاشق کے مکان کے سامنے دھرنا دیا تفصیلات کے مطابق زلے کے ٹنکیا گاؤں کی رہنے والی چوبیس سالہ لڑکی چھبیس سالہ لڑکے کے تیروپتی سے محبت کرتی تھی یہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے حالی میں تیروپتی کو پولیس کا انسٹیبلٹی ملازمت میں لی جس کے بعد اس نے شادی سے انکار کر دیا تیروپتی کے شادی سے انکار کے بعد لڑکی نے اس کے مکان کے سامنے دھرنا دیا اور اس سے انصاف کا مطالبہ کیا لڑکی کے خاندان والوں نے اس سلسلے میں پولیس سے لڑکے کے خلاف شکایت کی جس کے بعد پولیس عہدداروں نے تیروپتی کی کاؤنسلنگ کی بھارتی ریلوے مسافروں کی سہورت کے لیے مسلسل کوشہ ہیں اگرچہ ریلوے پہلے ہی اپنے مسافروں کے لیے بہت سی سہولیات مہیا کر چکا ہے لیکن معلومات کی کمی کی وجہ سے ہم ان سہولیات کو استعمال کرنے کے خابل نہیں ہیں اکثر جب ہمیں ٹرین کے ذریعے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے ریزرویشن کر لیتے ہیں لیکن جب سفر کی تاریخ میں اچانک تبدیلی آیتی ہے تو پھر ہم وہ ٹکٹ منصوب کر دیتے ہیں اور دوسری تاریخ کو ریزرویشن کراتے ہیں جس سے پیسے کاٹے جاتے ہیں اسی طرح کیا جاتا ہے جیسا کہ دوسرے ٹکٹوں کے پیسے الگ سے وصول کیے جاتے ہیں اگر آپ بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں تو آپ ریلوے خوانین کے علم سے بہت دور ہیں دراصل ریلوے ٹکٹ پر سفر کی تاریخ تبدیل کرنے کی سہولت بھی لیتا ہے ہم اس اصول کے بارے میں تفصیل سے بتایا جاتا ہے ایک مسافر اپنے سفر کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اپنے بورڈنگ اسٹیشن کو بھی تبدیل کر سکتا ہے بورڈنگ اسٹیشن کے لیے ایک مسافر اصل بورڈنگ اسٹیشن کے اسٹیشن مینجر کو تحریری ذرخاز دے کر یا ٹرین کی روانگی سے کمس کم چوبیس گھن کے قبل کمپیٹرائز ریزرویشن سنٹر پر جا کر سفر کا بورڈنگ اسٹیشن تبدیل کر سکتا ہے یہ سہولت آف لائن اور آن لائن دونوں طرح سے دستیاب ہے بورڈنگ اسٹیشن کو تبدیل کرنے کا تاریخ ہے یہ ہے لیکن سفر کی تاریخ کو کیسے تبدیل کیا جائے ہمیں زیل میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کو اپنے سفر کی تاریخ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے تو اس ٹکٹ کو منسوخ کرنے کے بجائے آپ اس کے سفر کی تاریخ پری پونڈ یا ملتوی کر سکتے ہیں انڈین ریلوے کی ویب سائٹ کے مطابق ٹکٹ کاؤنٹر پر بک شدہ ٹکٹ کے سفر کی تاریخ صرف ایک بار بدلی جا سکتی ہے خطہ نظر اس کے کہ سیٹوں کی دستیابی کی تذبیخ ہو یا آر اے سی یا انتظار اس کے لیے مسافر کو ریڈرویشن آفیس جا کر ٹرین کی روانگی سے ارتالیس گھنٹے پہلے اپنا ٹکٹ سرینڈر کرنا ہوگا برہ کرم نوٹ کرنے کہ یہ سہولہ صرف آف لائن ٹکٹوں پر مقرر کردہ فیس کی ادائیگی پر لاغو ہوگی وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ ملک میں ایشیائی شیروں کی تعداد بتضریج بڑھ رہی ہے اور خوشی کا موضوع ہے وزیراعظم نے عالمی یوم شیر کے موقع پر ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیروں کی تحفظاتی سمت میں جوش و خروش کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو مبارک بات بھی دی ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ شیر کی اپنی شان ہے اور وہ بہت بہدور ہے ہندوستان کو ایشیائی شیروں کا ٹھکانہ ہونے پر فخر ہے میں عالمی یوم شیر کے موقع پر ان تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں جو جوش کے ساتھ شیروں کے تحفظ کے لئے کام کر رہے ہیں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ گزشتہ چند سالوں میں ملک میں شیروں کی تعداد میں زہفہ ہو رہا ہے ایک دیگر ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جب میں گجرات کا وزیر آدم تھا تو مجھے شیروں کے لئے ایک محفوظ مسکن کو یقینی بنانے کا موقع ملہ تھا اس وقت کئی اقدامات کیے گئے تھے جن میں مقامی برادری اور دنیا کی بہترین روایت کو شامل کیا گیا تھا تاکہ شیروں کے لئے محفوظ ریاہ جگاہ کو یقینی بنائی جائے اور سیاحت کو بھی فروغ ملے شیروں کے تحفظ اور اس کے متعلق بیداری پھیلانے کے لئے دنیا بھر میں درست اگست یوم شیر کے طور پر یا ٹائگرز دیو کے طور پر منایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئی اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل خدا حافظ